شرط اببا جان کی آواز سن کے وہ وہیں پہ رک گیا اببا جان بولنے لگے کہ ایک بات بتاؤ کیا تم نے پھر سے شرط لگا کہ میچ کھیلن شروع کر دیا ہے وہ تو جیسے غصے بھی آ گیا اور بولا یقینا میرے دوست نے آپ کو بتایا ہوگا کہ میں شرط لگا کہ میچ کھیل رہا ہوں اببا جان بولے تمہیں نہیں پتا بیٹا کہ یہ کتنا گناہ ہے اور اللہ کو شرط لگا کہ کوئی بھی کام کرنا یا کوئی بھی کھیل کھیلنا کتنا برا لگتا ہے کتنا ناپسندیدہ ہے اببا کی رواز تو جیسے اس کے کانوں میں پڑھی نہیں رہی تھی وہ سنی انسنی کر دے رہا تھا اس کے دل میں تو صرف یہی چل رہا تھا کہ پچھلی دو بار شرط کے پیسے ہارنے کے بعد آج ہر صورت یہ میچ جیتنا ہے اور جیت کے ہی دکھانا ہے اببا کی بات کو نظر انداز کر کے وہ چلتا بنا رات کو جب میچ کا وقت آیا تو دونوں ٹیمیں اپنی پوری کوشش کر رہی تھی جیتنی کی رقم کو اپنے قبضے میں کرنے کے لئے دونوں ٹیموں نے اپنی سر توڑ محنت کر دی آخر میں پھر ایک پر ان کو شکست کا ہی سامنا کرنا پڑا جب مخالف ٹیم نے اپنی جیتی بھی رقم کا مطالبہ کیا تو بہت غصہ آیا اور میں نے انہیں بری طرح سے برتاؤ کیا یہ برتاؤ مو ماری میں تبدیل ہو گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک بڑی لڑائی کی شکر لے چکی تھی دونوں مخالف ٹیموں کے لڑکوں کے درمیان بھاتم پائی ہو رہی تھی اور ایک دوسرے کو زور زور سے مار رہے تھے یا کہ خون سے لہو لہان بھی ہو گئے اتنی ہی دیر میں پولیس وہاں پہنچی اور تمام لڑکوں کو اپنے ہمراہ پولیس سٹیشن لے گئی وہاں میرے ابباجان کو پتا چلا کہ پولیس سٹیشن سے فون آیا ہے کہ آپ کا بیٹا تھانے میں بند ہے ابباجان بہت ہی شریف انسان تھے اور بہت سادگی پسند تھے ہاتھوں میں معذرت کی درخواست لیے وہ تھانے پہنچ کے اور اپنے بیٹے کو بری کروا دیا مجھے کچھ بہت ہی زیادہ افسوس ہوا کیونکہ والد مہدرم کی یہ معصومیت اور سادگی اور ان کی کہیں بھی باتیں وہ ایک رات تھانے میں گزار کے اندازہ ہوا مجھے ایک رات تھانے میں میں نے گزارا مجھے پتا لگا کہ کتنا برا ہوتا ہے زندگی میں یہ سب کرنا اور میں نے کبھی بھی اپنے باپ کی باتوں کو سیریس ہی نہیں لیا ہمیشہ نظر انداز کیا جو کہ بہت ہی غلط تھا وہ ہمیشہ ہمیشہ مجھے کہتے تھے کہ بیٹا ایسے کام نہیں کرو لیکن میں کبھی نہیں سنتا تھا اور آج میرا نتیجہ اتنا برا ہے کہ آج میں حوالات میں بند ہوں بہت ہی زیادہ ندامت اور شرمندگی کے بعد اس نے اپنے والد سے معذرت کی اور اس کے بعد کبھی ایسے کام میں نہ پڑھنے کی توبہ کر لی موسیقی